بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست بھی اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹرکرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو چلی چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف جو کہ ہمیں ریاض نے بھیجی ہے سنتے ہیں ریاض کی سچی آپ بیتی ریاض بتاتے ہیں کہ ہم لوگ ساہی وال میں رہتے تھے میں اور میرا دوست مشتاق ایک ہی محلے میں رہتے تھے ہم دونوں کی گھر بھی بلکل برابر برابر تھے ہمارے گھر کی ایک ہی دیوار تھی ہم دونوں بہت پکے اور بہت گہرے دوست تھے ایک ساتھ سکول جاتے تھے ایک ساتھ مدرسے جاتے تھے اور باقی ٹائم بھی ہم لوگ تقریباً ایک ہی ساتھ گزارتے تھے سکول اور مدرسے کے بعد میں اور مشتاق اس کے اببہ کی دکان پر چلے جائے کرتے تھے کیونکہ اس کے اببہ لکڑی کا کام کیا کرتے تھے اور ہم لوگ ان کے پاس کافی ٹائم گزارتے تھے میرے جو اببو تھے وہ گورمنٹ کے آفیسر تھے اور میرے اببہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر گورمنٹ کا آلہ افسر بن جاؤں اور میرے دوست کو بھی یہی خواہش تھی اور وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا ہم دونوں یہی چاہتے تھے کہ ہم دونوں ایک ساتھ ہی جوپ کریں گے ایک ساتھ ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے لیکن اللہ کو شاید کچھ اور منظور تھا جب ہم دونوں نے میٹرک کیا اور اس کے بعد ہم دونوں نے فرسٹ یئر میں ایک ساتھ انمیشن لیا تو اس کی اببہ کا انتقال ہو گیا اور اس کا جو اس کے گھر کی تمام ذمہ داری مشتاق کے کاندو پر آ گئی وہ پڑھائی کا چاہتا تھا کہ وہ آگے پڑھے لیکن اس کو اپنی پڑھائی کو خیر بات کہنا پڑا پھر اس نے اپنے اببہ کی دکان سنبھال لی اور میں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی لیکن ہم دونوں کی دوستی ویسی ہی تھی میں اپنے کالج کے بعد آ کر اس کے پاس کافی ٹائم گزارا کرتا تھا وہ بہت زیادہ بیزی رہنے لگ گیا تھا اس سے وہ کم ہی مجھ سے ملاقات کرتا تھا لیکن میری کوشش ہوتی تھی کہ جب بھی مجھے ٹائم ملے تو میرا ٹائم اس کے ساتھ ہی گزرے پھر کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ میرے اببہ کا ٹرانسفر لاہور میں ہو گیا اور ہم لوگوں کو لاہور جانا ہے لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے دوست کو چھوڑ کر لاہور جاؤں میں نے اپنے اببہ سے بھی کہا کہ میں اپنی امی کے ساتھ یہی پہ رہوں گا آپ چلے جائیں لیکن وہ نہیں مانیں انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اپنی فیملی کے ساتھ ہی جانا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی پہ ہمیں لاہور شفٹ ہونا پڑا اور جب بھی مجھے ٹائم ملتا تھا میری چھوٹیاں ہوتی تھیں میں اپنے اببہ کے ساتھ صاحب آلاتا تھا تو میرا زیادہ ٹائم اپنے دوست مشتاق کے ساتھ گزرتا تھا پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ مشتاق کی شادی ہو گئی اور میں اتنا مصروف تھا کہ میں اس کی شادی میں نہیں جا سکا پھر میری بھی جو تھی پڑھائی بہت ہارٹ تھی اور پھر مجھے وہاں پہ کینیڈا میں ایک بہت اچھے فرم میں جاب مل گئی اور میں وہاں چلا گیا اور میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا لیکن مجھے اپنے دوست کی یاد بہت زیادہ آتی تھی میں اکثر اس کو یاد کیا کرتا تھا اور جب مجھے ٹائم ملتا تھا میں اس کو فون پہ بات کیا کرتا تھا لیکن آہستہ آہستہ مصروفیت بڑھتی گئی اور میری اور اس کی ملاقات یا کال بلکل ہی ختم ہو گئی اور میں اپنی زندگی مصروف ہو گیا اور مجھے یہاں پر آئے ہوئے تقریباً پانچ سال ہو گئے اور پھر میرے والد صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو مجھے واپس پاکستان آنا پڑا اور جب میں واپس آیا تو میرے ابو کا انتقال ہو گیا پھر میں نے اپنی امی کو بھی اپنے ساتھ کینیڈا لے آیا اور پھر جب میں یہاں پر آیا تو میری امی نے میری یہاں پر ایک پاکستانی فیملی سے بہت اچھی فیملی تھی اس لڑکی سے وہاں پر میری شادی کرتی ہے اور میں یہاں ہی مصروف ہو گیا اپنی زندگی میں پھر جب میری امی بیمار ہوئی تو ان کو پاکستان جانے کا شوق ہوا انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر نہیں مرنا چاہتی میں چاہتی ہوں کہ میں وہیں اپنے شوہر کے پاس ہی دفن ہوں میں اپنی والدہ کی خواہش کے مطابق ان کو پاکستان لے آیا وہ بے حد کمزور ہو گئی تھی اور بہت زیادہ بیمار تھی میں اپنی بیوے بچوں کے ساتھ پاکستان آ گیا اور پھر ان کی خواہش پر میں یہاں ہی شپٹ ہو گیا کراچی میں اور ٹائم اسی طرح گزرتا گیا گزرتا گیا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کتنا ٹائم گزر گیا اب میری اپنے دوست سے نہ بات ہوتی تھی نہ کوئی ملاقات تھی اور میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا لیکن میں اس کو دل سے بہت زیادہ یاد کیا کرتا تھا پھر ایک دفعہ مجھے پتہ چلا کہ میرے ٹائم کی تبیت بہت زیادہ خراب ہے تو مجھے ساہی وال آنا پڑا جب میں ساہی وال آیا تو میرا دل اپنے دوست سے ملنے کیلئے بے چین تھا میں اپنے ٹائم سے مل کر اور پھر میں فورا ہی اپنے دوست کے پاس آیا تو میرا دوست مجھے دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا اور ہم لوگ کافی دیر گلے لگ کر اپنے ایک دوسری سے ملتے رہے اس نے اپنی تمام بہنوں کی شادی کر دی تھی اور اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی تھی اور اس نے بھی شادی کر لی تھی اس کی بھی ماشاءاللہ چار بچے تھے اور وہ اپنی فیملی کو لے کر بہت خوش تھا اس نے مجھ سے گلا بھی کیا کہ تم اپنی فیملی کو نہیں لکھ کر آئے لیکن میں نے اسے کہا کہ نہیں مصروفیت تھی اور پھر مجھے یہاں چانا کانا پڑا پھر دوسرے دن ہی میرے تائے کا انتقال ہو گیا اور پھر میں ان کے اس میں لگ گیا پھر ایک ہفتے کے بعد واپس مجھے کراچی آنا پڑا تو میں آتے ہوئے اپنے دوست سے مل کر آیا تو اس نے مجھے کہا کہ اب رابطے میں رہنا اب میں نہیں چاہتا کہ میرا اتنا اچھا اور میرا جگری دوست اب مجھ سے جدہ ہو ہم دونوں نے ایک دوسرے کا نمبر لیا اور میں واپس کراچی آ گیا یہاں پر میں نے اپنا کاروبار سیٹ کیا اور میں اپنی اسی کاروبار میں مصروف ہو گیا چار سے پانچ سال اسی طرح گزر گئے اور میرا اپنے دوست سے رابطہ نہ ہو سکا ایک دن میں کسی کام سے کلفٹن میں میری رہائش تھی تو میں کسی کام سے دو دریا کی طرف گیا کسی پارٹی سے مجھے ملنا تھا تو میں نے انہیں وہاں پر ایک ریسٹوران میں بلایا تھا میں اپنے پارٹی کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے اچانک ہی مشتاق نظر آیا مجھے اس کو دیکھ کر بے خط خوشی ہوئی اور وہ میرے پاس چل کر آ رہا تھا میں اٹھا اور گرم جوشی سے اس سے ملا کافی دیر تک میں اس کی گلے لگے رہا لیکن مجھے اس کے اندر بلکل بھی وہ گرم جوشی یا وہ محبت جو میری اس کے ساتھ تھی وہ ظاہر نہیں ہو رہی تھی پھر میں نے جب اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیسے تو اس نے کہا کہ میں کسی کام سے یہاں پر آیا تھا اور میں یہاں پر ایک ہفتہ رکوں گا تو میں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم میرے گھر چلو اس نے کہا کہ نہیں یار مجھے یہاں پر کام ہے اور جہاں پر میں رکا وہاں ہوں تو مجھے وہی رہنا ہے تو اس نے میرا شکریہ دا کیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہیں بہت زیادہ دل سے یاد کرتا ہوں میں نے اس سے کہا لگتا تو نہیں ہے کہ تم مجھے یاد کرتے ہو اگر میں مصروف تھا تو تم ہی مجھے کال کر لیتے ہیں خیر ہم دونوں آپس میں باتیں کرتے کرتے ہمیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا پھر میری پارٹی آگئی تو میں اس سے اسکیوز کر کے اپنی پارٹی کے ساوہ مصروف ہو گیا لیکن میں نے اسے کہا کہ تم میرا ویٹ کرنا میں تم سے ملاقات کرتا ہوں دوبارہ خیر میں اپنی پارٹی سے جب فری ہوا تو دیکھا وہ میرا اسی ٹیبل پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا خیرہ ہم دونوں بیٹھ کی کافی ٹائم باتی کرتے رہے اور مجھے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے تقریبا ساڑھے تین پونے چار ہو رہے تھے جب میں نے سوچا کہ گھر چلنا چاہیے میں نے مشتاق سے کہا کہ تم چلو میرے ساتھ اس نے کہا نہیں اس نے مجھے ایک لفافہ نکال کر دیا اور مجھ سے کہا کہ یار یہ میری امانت ہے تو تم اپنے پاس رکھنا اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ تم تمہیں کہاں دینا ہے میں نے اس سے کہا کہ کس چیز کا لفافہ ہے اس نے کہا کہ بس یہ تم رکھو اپنے پاس میں نے اس کا لفافہ لیا تو وہ کافی وزنی تھا میں نے اس سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے اس نے کہا کہ کچھ بڑی رقم ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں ٹائم ملے تو یہ تم جا کر میرے گھر پہ دیا ہو کیونکہ میں یہاں سے ابھی نہیں جا سکتا میرا بہت کام باقی ہے میں نے اس سے کہا کہ یار تم اس کو ٹی سی ایس یا کچھ کروا دو اس نے کہا نہیں یہ بہت رقم زیادہ ہے تم ایسا کرو کہ یہ تم میرا ایک کام کرو تم اس کو میرے گھر پہ پہنچا دو اور یہ تم خود پہنچا کر آو میں نے کہا کہ تم جب فری ہو جاؤ گے تو ہم دونوں ایک ساتھ چلیں گے اس نے کہا دیکھو مجھے یہاں پر کام ہے اور میں نہیں جا سکتا تم میری مجبوری سمجھو اور میرا ایک ایک چھوٹا سا کام تم کر دو خیر اس کے اتنی مجبور کرنے پر میں نے وہ لفافہ اس سے لیا اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن اس نے کہا کہ تم ایک آت دن میں ہی جا کر یہ میری فیملی کو دے آنا میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے میں ضرور جا کے تمہاری امانت تمہاری گھر والوں کو پہنچا دوں گا اور میں نے اس سے کہا چلو آمد تمہیں چھوڑ دوں اس نے کہا نہیں میرے پاس بائیک ہے میں چلا جاؤں گا اور پھر جب وہ ملا میرے ساتھ دوبارہ تو مجھے اس کے اندر ایک عجیب سی آپ یہ کہیں کہ جب میں اس سے گلے ملا ہوں تو مجھے اس قدر اپنی اندر ایک سنسناہت سی محسوس ہوئی ہے کہ میں اس چیز کو بیان نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ خیر ہم دونوں ایک دوسرے کو خداحافظ کہہ کر اپنے اپنے گھر کی طرف چل پڑے جب میں اپنے گھر پہنچا ہوں تو رات کے چار بج رہے تھے میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ آپ اتنا لیٹ آئے ہیں خیریت ہے پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے میرا بچپن کا دوست مل گیا تھا اسی میں ٹائم کچھ زیادہ لگ گیا اور پھر میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ یہ جو لفافہ ہے یہ ذرا آپ سنبھال کے رکھئے گا کیونکہ یہ اس کی امانت ہے اس نے کہا کہ اس نے آپ کو کیوں دی اس نے مینن سے کہا کہ اس نے مجھے اپنے گھر میں یہ لفافہ دینے کو کہا ہے تو اس نے کہا وہ خود کیوں نہیں جا سکتا تو میں نے کہا کہ اس کو یہاں کوئی کام ہے اچھا ہے میں بھی کافی عرصے سے ساہیوال نہیں گیا ہوں تو میں بھی جا کر اپنے ددیال والوں سے ملاقات کر لوں گا اور آپ بھی میرے ساتھ چلو چلو بچے بھی خوش ہو جائیں گے تو بیگم بھی اس چیز پر آزی ہوگی پھر ہم نے تین دن کے بعد جانے کا پروگرام بنایا اور پھر جب میں ساہیوال پہنچا ہوں تو اپنے رشتے داروں سے مل کر پھر رات کو میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ چلو ہم دونوں مشتاق کی طرف چلتے ہیں میں اپنی بیگم کو پہلی دفعہ ان کے گھر لے کے جا رہا تھا میں نے کافی زیادہ ان کے لیے سمان اور یہ چیزیں پھل فروڑ چیزیں خریدی مٹھائی اور میں نے کہا چلو اس کی بیگم کو میری بیگم پہلی دفعہ ملیں گی تو ذرا اچھی طرح سے ملیں اور جب ہم اس کے گھر پہنچے ہیں تو میں نے دستک دی دروازے پر تو ایک سولہ سترہ سال کا بچہ باہر آیا اور اس نے مجھے سلام کیا میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کے دوست آپ کی ابو کے دوست کا دوست ہوں مشتاق کا تو اس نے مجھے سلام کیا اور اندر آنے کا کہا اور اندر جا کر اس نے مجھے اور میری بیگم کو ایک کمرے میں بٹھایا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پانی کے گلاس لے کر بچہ واپس کمرے میں آیا تو میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ وہ لی فافہ نکالیں انہوں نے اپنے بیگ سے وہ لی فافہ نکالا تو میں نے کہا کہ بیٹا اپنی امی کو بلائیں تو بچے نے بچوں کی آنکھ میں آسو آگئے لڑکی کی آنکھ میں میں نے کہا بیٹا امی سے ملاقات کرنی ہے آپ کے ابو نے کچھ آپ لوگوں کے لیے بھیجا ہے جب میں نے اس کو یہ کہا تو بچے نے فورا میری طرف دیکھا اس نے کہا میرے ابو نے تو میں نے کہا کہ جی اس نے کہا کہ انکل آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا ہاں بیٹا میری آپ کے ابو سے ایک ہفتہ پہلے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے آپ کی امی کو کچھ دینے کو کہا ہے تو آپ ایسے کیجئے کہ اپنی امی کو بلائیں بچے کوئی یقین نہیں آرہا تھا میری بات پر وہ فوراں واپس اندر گیا اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ مطلب ایک لیڈی پورے نقاب کر کے اور کمرے میں داخل ہوئی میں نے ان کو سلام کیا میں نے کہا بھابی مجھے مشتاق نے کچھ رقم دی ہے آپ کو دینے کے لیے تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کو نہیں پتا میں نے کہا کیا اس نے کہا مشتاق کا تو ایک مہینہ پہلے انتقال ہو گیا یہ سننا تھا اور میں فوراں ہی نیچے بیٹھ گیا کیونکہ مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آرہا تھا میں نے کہا بھابی آپ کیا کہہ رہی ہیں انہوں نے کہا جی مشتاق کا ایک مہینے پہلے روٹ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا میں تو بہت ہی شوق میں آ گیا اور میری بیوی میری طرف دیکھنے لگی میں نے اسے کہا کہ میں ان سے ایک ہفتہ پہلے ملا ہوں اور ہم لوگوں نے تین سے چار گھنٹے ایک ساتھ گزار رہے ہیں لیکن میری بات پر اس کی بیوی یقین کرنے کو راضی نہیں تھی اس نے کہا آپ سچ بتائیں آپ کی ان سے ملاقات ہوئی میں نے کہا جی بھابی میری اس سے بقاعدہ ملاقات ہوئی اور ہم لوگوں نے اتنا ٹائم ایک ساتھ گزارا تو اس نے کہا میں کیسے یقین کر لوں کیونکہ ایک مہینہ پہلے تو ان کا انتقال ہو گیا اور وہ کسی پریشانی میں تھے کیونکہ ہم پر بہت زیادہ کرزہ چڑھا ہوا تھا بہنوں کی شادی کا انہوں نے بینک سے لون لیا تھا بہت زیادہ کرزہ تھا اور بینک والے بھی ہمیں پریشان کر رہے تھے اور ہمارا یہ گھر بھی بینک والوں کے پاس تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اب اس کو سیل کر دیں گے وہ اسی ٹینشن میں تھے تو بائیک سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور موقع پر ہی وہ جہاں بھاگ ہو گئے میں اس بات کو یقین میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس بات کو یقین کروں لیکن جب اس نے اپنے دیور کو بلایا جو آس پڑوس میں ہی رہتے تھے انہوں نے آکے مجھے بتایا اس چیز کا انہوں نے بھی اس چیز کو پروف کیا کہ ہاں اس کا ایک مہینے پہلے انتقال ہو گیا اور میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ تین سے چار گھنٹے گزار رہے ہیں اور اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے یہ لفافہ دیا تھا کہ میں آپ کے گھر پہنچا دوں اور میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ تم جا کے دے آؤ تم کیوں نہیں جا رہے اس نے کہا کہ مجھے یہاں پر بہت سارا کام ہے تم میرا یہ کام کر دو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ رقم لیجئے لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تو یہ رقم نہیں لینی میں کیسے لے لوں تو میں نے کہا دیکھیں میں آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہا یہ اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے دی تھی اور یہ آپ کی امانت ہے اس کی امانت ہے آپ کے لیے میں بھی اس رقم کو نہیں رکھ سکتا خیر ان لوگوں نے بڑی مشکلوں سے وہ رقم لی لیکن ہم سب اس چیز کو سوچ رہے تھے کہ آخر وہ کون تھا جو کہ مشتاق کے روب میں تھا جس نے مجھے اتنی بڑی رقم دی وہ رقم یہ تھی کہ ان کے جو تمام کرزے تھے وہ اس رقم سے اتر جاتے ہیں میں بھی بہت زیادہ پریشان تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کافی دیر تک میں تو گم سومی بیٹھا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ آخر میں میری ملاقات میرے دوست سے ہوئی تھی یا وہ کوئی اللہ کی اور مخلوق تھی یا کہ میرے رب کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ تھا جس نے ان کی مدد کرنی تھی اور مجھے اس چیز کا ذریعہ بنایا میں یہ سوچ رہا تھا اور سوچتے سوچتے یقین کرنے کے ایسا لگا کہ میرا سر اب پھڑ جائے گا پھر میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ اب ہمیں گھر چلنا چاہیے پھر میں نے ان لوگوں سے بہت زیادہ افسوس کیا اور میں اپنے دماغ کے ساتھ جو کہ دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا پک رہا تھا سوچے آ رہی تھی میں اسی سوچ کے ساتھ واپس اپنے گھر آیا اور میں نے جب کراچی آیا ہوں تو میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میرے رب نے مجھ سے وہ کام لینا تھا یا کیوں وہ جانتے ہیں میرا رب جانتا تھا کہ میں اپنے دوست کا بہت اچھا دوست ہوں اس لئے اس کے فیملی کو میری ضرورت تھی اور میرے ذریعے اللہ پاک نے ان کے مدد کی میں آج بھی اس چیز کو سوچتا ہوں کیونکہ اس بات کو تقریباً آٹھ سے نو سال گزر چکے ہیں اور میں جب بھی اس بات کو سوچتا ہوں تو میں اپنے رب کی تعریف کرنے لگتا ہوں کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا کیا پتہ اس کے گھر والے کتنے مصیبت میں ہوں گے کیا ان کے اندر پریشانی ہوگی انہوں نے اپنے رب سے دعا کی ہوگی اور اپنے کوئی فرشتہ اس کے روپ میں بھیج کے ان کے مدد کی اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کیا محمد تھا یا وہ کیا مخلوق تھی میرا رب بھی بہتر جانتا ہے تو یہ تھی جی ریاض کی سچی آپ بھی تھی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا چلیے چلتے ہیں اچھی بات کی طرف پانی پلانا بھی صدقہ جاریہ ہے اللہ حافظ فی امانت